ایمکیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستا نے کراچی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اعتصاب کا آغاز ہو گیا ہے امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا جو یقیناً ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور غیر معمولی فیصلہ ہے بجا طور پر پاکستان کے عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں اعتصاب کے عمل کا آغاز ہے اور یہ سلسلہ اب تسلسل کے ساتھ قائم رہے گا فاروق ستار نے اس موقع پر سندھ اکومت کو بھی خوب تنقید کا نشانہ بنایا کہتے ہیں اگر ملک میں کہیں کرپشن ہے تو سب سے زیادہ سندھ میں ہے پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کہیں کرپشن ہے تو وہ سوبہ سندھ میں ہے اور اس نازک موقع پر حکومت سندھ کی طرف سے اعتصاب سے بھاگنے کا عمل انتہائی تشویش ناک ہے عدالت عظمہ کو سپریم کورٹ کو حکومت سندھ کے اس عمل کا بھی سوو موٹو نوٹس لینا چاہیے فاروق ستار نے اعتصاب کا عمل تیز کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ قرضہ ماف کرانے والوں کے خلاف بھی سوو موٹو نوٹس لے سپریم کورٹ کو اس معاملے کو بھی سوو موٹو نوٹس لے کے آگے بڑھانا چاہیے کہ جن لوگوں نے قرضے لے کر ماف کرائے ہیں جو قرضے ہڑپ کر گئے ہیں انہیں بھی نا اہل قرار دیا جانا چاہیے یہ سکسٹی تھری ون این میں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اعتصاب صرف ایک شخص تک محدود نہیں ہونا چاہیے قومی اسمبلی کا اجلاس فوری بلایا جائے وزیر آزم کا چناؤ مسلم لیگ نون کا حق ہے